بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جماعت اول کی اردو پڑھیں گے اردو قواعد و انشاء سبق نمبر اٹھارہ انوان اسم اور واحد جمع سفہ نمبر سولہ سترہ اٹھارہ چبیس ستائیس اور اٹھائیس اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے اسم کی تعریف اسم لکھیں اسم لگا کر جملے مکمل کریں واحد جمع کی تعریف واحد جمع کی پڑھائی اور واحد جمع لکھنا اسم کی تعریف کسی شخص جانور چیز یا جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے مسلن علی بلی پرسی مسجد وغیرہ بچو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جتنے بھی انسان ہیں ان کے کوئی نہ کوئی نام ہے ٹھیک ہے جیسے اب چیزیں ہیں تو ہم کسی میز کو لڑکا نہیں کہیں گے یا ہم کسی بھی انسان کو کسی بھی چیز کا نام نہیں دیں گے ہر ایک چیز ہر ایک انسان اور ہر ایک جانور اور ہر ایک جگہ کا اپنا الگ سے مخصوص نام ہے جیسے آپ لے لیں امارت ہے کوئی بھی تو اس میں سکول بھی ہیں اس میں ہسپتال بھی ہیں گھر ہے اس کے علاوہ دفاتر ہیں ان سب کے الگ الگ نام ہیں اسی طرح انسانوں کو لیں تو مرد عورت لڑکا لڑکی بوڑھی بوڑھا یہ تمام نام ہیں ٹھیک ہے تو ہم ناموں کی مدد سے چیزوں کو انسانوں کو یا جگہوں کو پہچانتے ہیں تو یہ تمام نام ہماری گرائیمر کی زبان میں ان کو اسم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسم کیا ہے نام اسم نام آپ اپنی اردو کوائدو انشاء کا صفحہ نمبر سولہ کھولیں گے دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے اسم کی تعریف ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی یعنی کسی شخص جانور یا چیز جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے جیسے لڑکا بلی کتاب تحفہ باغ ملک وغیرہ ٹھیک ہے تو اسم کیا ہے نام کسی بھی چیز جگہ شخص کا نام اسم کہلاتا ہے بچو اب آپ اپنی کتاب کی صفحہ نمبر سولہ پہ سرگرمی نمبر ایک دیکھئے درد سیل اسم پڑھئے اور دیئے گئے درست کالم میں لکھئے سب سے پہلے ہم اسم کی پڑھائی کرتے ہیں پینسل باغ نرس شیشہ گھر بلی مسجد کمپیوٹر ہوتل اوٹ اوٹ استاد باپ بچہ گڑیا چڑیا سکول ڈاکٹر فوٹبال میدان میس مرد ہرن ہرن تالب علم خرگوش بطخ لائبریری لڑکی جہاز ایرپورٹ توتہ امارت اور گائے ٹھیک ہے بچو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو فہرز دیکھ گئی ہے اس میں مختلف چیزوں کے نام بھی شامل ہیں جگوں کے نام بھی ہیں جانوروں کے نام بھی ہیں اور انسانوں کے نام بھی ہیں اب ہمارے پاس نیچے چار کولم دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے پہلا ہے شخص دوسرا جانور تیسرا جگہ اور چوتھا چیز آپ نے ہر ایک لفظ کو پڑھنے کے بعد اس کی پہچان کرنے کے بعد جو کولم ہے اس کے اندر لکھیں گے جیسے سب سے پہلی لائن میں دیکھ دیکھ پہلی پینسل باغ نرس اب نرس جو ہے یہ ایک خاتون ہے یا ایک شخص کا عوضہ ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے خانے میں لکھیں گے شخص والی جگہ پہ ہم لکھیں گے نرس اس کے بعد اس ہی لائن میں دیکھ آگے بلی مسجد پینسل ٹھیک اسی طرح آگے دیکھئے باپ ہرن ہوتل میز ڈاکٹر خرگوش باگ جہاز آپ کی آسانی کے لیے میں نے کچھ چیزیں دیگی پیرست میں لکھ کر دی ہیں اب آپ نے اسی کالم میں سے مزید چیزوں کو ڈھون کر مزید اشخاص کے نام جانور کے نام جگہوں کے نام چیزوں کے نام ڈھون ے کے بعد ان کو ان کے مقصود کالم میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں صفحہ نمبر سترہ پہ اسم لکھئے ٹھیک ہے سرگرمی نمبر دو دیکھئے بچو کہ آپ نے اپنے عید کی دیکھنا ہے کہ آپ کو جو اسم نظر آتے ہیں آپ نے وہ لے کر نیسم کے نام ان کے مقصود کالم میں لکھنے ہیں یہاں پر بھی تین کالم دیئے گئے ہیں پہلے میں چیز دوسرے میں جگہ اور تیسرے میں شخص کا نام ہے ٹھیک ہے تو ہم اگر اپنے ایڈ دیکھیں جیسے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کلاس روم میں ہے تو وہاں پر دیکھئے پنکھا اس کے علاوہ کتاب پینسل ربر بستہ میز یہ تمام چیزیں آپ کو اپنے جماعت کے اندر نظر آئیں گی آگے جگے ہیں تو ہم مختلف جگوں کے نام لکھتے ہیں جیسے گھر مسجد سکول باغ میدان لائبریری وغیرہ اس کے بعد شخص امی ابو بھائی بہن دوست اور استاد یا ٹیچر وغیرہ ٹھیک دیکھئے یہ سب مختلف چیزوں کے مختلف جگوں کے یا مختلف انسانوں کے نام ہیں یہ سب اسم ہیں سرگرمی نمبر تین بچو کچھ تصویر دی گئی ہیں اور تصویر کو دیکھ کر ہم نے ان کے نام لکھنے ہیں یعنی اسم لکھنے ہیں سب سے پہلے دیکھئے گائے اگلی تصویر میں مچھلی بلی کار چڑیا سیپ گھوڑا جہاز پلنگ پھول کتہ خرگوش میز گیند دراخ اور سورج ٹھیک ہم نے اسم کی تصویر دیکھنے کے بعد اس کا نام لکھ کر اس کو مکمل کیا اب آتے ہیں صفحہ نمبر اٹھارہ میں سرگرمی نمبر چار دیئے گئے جملوں میں اسے اسم تلاش کر دیئے جگہ پر لکھئے جیسے پہلا جملہ دیکھیں سلمہ آتی ہے اب اس جملے میں نام کیا ہے سلمہ اسم کہلائے گا یہ میری کتاب ہے اس جملے میں کتاب اسم ہے پنکھا چل رہا ہے پنکھا ایک چیز کا نام ہے ایک چیز کا اسم ہے ٹھیک پنکھا سائیکل کھڑی ہے یہاں پر سائیکل اسم ہے بازار بند ہے جگہ کا اسم ہے بازار ہم بازار لکھیں گے پارک بڑا ہے یہاں پر پارک آسمان روشن ہے اس جملے میں آسمان اسم ہے زمین زرخیز ہے یہاں پر زمین اسم کہلائے گا اب آئیے سرگرنی نمبر پانچ پہ اسم لگا کر جملے مکمل کریں ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ جملے دیئے گئے ہیں جن میں پہلے سے اسم موجود ہیں لیکن ہم نے نئے اسم لگانے کے بعد ان کو مزید مکمل کرنا ہے یہ کتاب ڈیش کی ہے یہ کتاب سارا کی ہے یہاں پر آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں باغ میں خوبصورت ڈیش کھلے ہیں باغ میں خوبصورت کیا کھلے ہو ہوتے ہیں پھول کیا لکھیں گے باغ میں خوبصورت پھول کھلے ہیں یہ کرکٹ کا ڈیش ہے یہ کرکٹ کا میدان ہے یہ ایک بڑا ڈیش ہے یہ ایک بڑا پارک ہے لڑکے ڈیش کھیلتے ہیں لڑکے ہاکی کھیلتے ہیں آسمان پر تارے چمکتے ہیں آپ نے یہ تمام سرگرمیاں جو ہیں کتاب کے اوپر کرنی ہے اپنی قوائدو انشاء کی کتاب کے اوپر آپ نے یہ تمام کام مکمل کرنا ہے بچو اب ہے واحد جمع کی تاریخ واحد ایک شخص یا چیز کو واحد کہتے ہیں مثلا لڑکا کرسی کتاب وغیرہ جمع دو یا دو سے زیادہ اشخاص یا چیزوں کو جمع کہتے ہیں مثلا لڑکے کرسیاں کتابیں وغیرہ ٹھیک ہے تو واحد کس کو کہا جاتا ہے ایک چیز کو اکیلی چیز کو ٹھیک ہے جیسے آپ کے پاس ایک پینسل ہے تو آپ اس کو پینسل ہی کہیں گے نا آپ اس کو پینسلیں تو نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ایک ہے اسی طرح ایک بچہ ہے تو ہم اس کو کہیں گے ایک بچہ ہم اس کو بچے نہیں بولیں گے کیونکہ وہ اکیلا ہے اسی طرح یہی چیزیں جب زیادہ تعداد میں ہوں گی تو وہ جمع کہلائیں گی جیسے پینسل زیادہ پینسلیں ہوں گی تو پینسلیں کہلائیں گی اسی طرح زیادہ بچے ہوں گے تو ہم ان کو بچے کہیں گے ٹھیک ہے تو ایک چیز کو واحد کہا جاتا ہے اور ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر چھبیس پر دیکھئے واحد سے جمع بنانے کے کچھ اصول ٹھیک ہے واحد کے آخر میں اگر علف اور ہے ہو تو اس کی جگہ بڑی یہ لگا دینے سے واحد جمع میں تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی لفظ ہے اس کے آخر میں آپ دیکھیں آخری حرف جو ہے وہ علف یا ہے ہوگا تو اس کے آگے اس علف اور ہے کو ہٹا کر ہم بڑی یہ لگا دیں گے تو وہ جمع بن جائے جیسے انڈا انڈے بیٹا بیٹے بکرہ بکرے تارہ تارے تالہ تالے ڈببا ڈببے توتا توتے سوبا سوبے کمرا کمری لڑکا لڑکے سچا سچے بوڑھا بوڑھے توفا توفے نمون نمونے بچہ بچے بستہ بستے پنکھا پنکھے کترہ کترے ننہ ننہ راستہ اور راستے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہر لفظ کے آگے آخری حرف جو تھا وہ یا الف تھا اور یا پھر ہے تو ہم نے علف اور ہر کو اٹھانے کے بعد اس کے آگے بڑی یہ لگا دیا تو جمع بن گیا سفہ نمبر ستائیس پہ دیکھئے واحد کے آخر میں چھوٹی یہ ہو تو اس کے ساتھ علف اور نور ہو نا یعنی آن بڑھا دینے سے جمع بن جاتا ہے مثلا الماری الماریاں بچی بچیاں بلی بلیاں بکری بکری بیٹی بیٹیاں ٹوپی ٹوپیاں کوپی کوپیاں ٹوکری ٹوکریاں کھڑکی کھڑکیاں خوبی خوبیاں وغیرہ یہاں پر سب الفاظ کے آخر میں چھوٹی یہ تھی تو چھوٹی یہ کو ختم کرنے کے بعد اس کے آخر میں علف اور نون گنہ کا اضافہ کیا گیا تو وہ جمع بن گئے واحد کے آخر میں یہ اور نون گنہ لگانے سے واحد جمع میں تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک یہاں پر بھی کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کو آپ نے خود سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ نے اپنے گھر میں کسی بڑے سے مدد ضرور لینی ہے اس کے بعد بچو کتاب کے سفہ نمبر اٹھائیس پہ دیکھئے کچھ تصویر دے گئے ہیں اور ان تصویر کے ساتھ کسی کے ساتھ واحد لکھا گیا ہے اور کسی کے ساتھ جمع بنایا گیا ہے جہاں پر جمع ہے وہاں پر واحد لکھنا ہے اور جہاں پر واحد ہے اس کے ساتھ آپ نے آگے جمع کا اضافہ کرنا ہے جیسے پہلی تصویر میں دیکھئے جمع دیا گیا ہے کلے تو کلے کا واحد کیا ہوگا کلہ اس کے بعد اگلا لفظ ہے پتہ علیف ہے تو علیف کو اٹھا کر ہم نے کیا لگانا ہے بڑی ہے تو ہمارا جمع بن جائے گا جیسے پتہ پتے اگلا ہے لڑکیاں تو لڑکیاں کا واحد کیا آئے گا لڑکی مچھلی اب مچھلی کا آخری حرف دیکھئے چھوٹی یہ ہے تو ہم نے چھوٹی ایک اٹھا علیف اور نون گرنا کا اضافہ کیا تو مچھلیاں بن گیا جمع بن گیا بیڑ بیڑے بچہ بچے ٹھیک ہے تو آج ہم نے دو چیزیں پڑھی پہلے ہم نے پڑھا اسم کے بارے میں اسم کس کو کہا جاتا ہے نام کو کسی بھی چیز کے نام کو شخص کے نام کو یا جگہ جانوار کے نام کو اسم کہا جاتا ہے اور دوسرا ہمارا تھا واحد جمع اکیلی چیز کو کیا کہا جاتا ہے واحد اور جب ایک سے زیادہ چیزیں ہوں گی تو وہ کیا کہلائیں گی جمع ٹھیک ہے بچوں جتنی سرگرمیاں میں نے آپ کو کروائی ہے سب آپ نے اپنی کتاب کے اوپر مکمل کرنی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو آپ اپنے گھر میں اپنے کسی بڑے سے ضرور مدد لیں ٹھیک ہے اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ